نمسکار دوستو فرسے سواگت آپ کا فلمی لوگ کے ایک نئی ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں لے کر آیا ہوں ساوت کی چھ بہتین ایکسن کومیڈی کرائیم تھیل پر بنی یہ فلمیں دوستو آج کی سوی فلمیں ایک سا بڑھ کر ایک ہے اور دوستو آج کی سوی فلمیں ہندی میں یوٹیوب پر دیکھنے کو مل جائیں گی مگر دوستو اس بات کا دھیان نکنا ان میں سے کچھ فلمیں انافیشیلی ایویلیویل جو کوپی رائٹ کی وجہ سے کبھی بھی ریموو ہو سکتی ہے تو آپ انہیں جل سے جل دیکھ لینا تو چلیے دوستو سرو کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو نمبر چھے پر آتی 2020 میں ریلیج ہوئی تیلگو لینگویج کی بہتین ایکسن ڈراما والی فلم پتاس اور اس فلم کی ہندی ڈیوینگ بھی سیم نام سے کی گئی ہے اور اس فلم کی مکھے بھومی کا میں دھنوس اس نے ہم مرحین پیرجادہ اور نوین چندرہ کے ساتھ اور بھی کلاکار دیکھنے کو ملے تھے بات کی جائے اگر اس فلم کی کہانے کے وارے میں تو سکتی چین نائی کی ایک جھگی بستی میں ایک چھوٹا سا چور ہے جو اپنے پتا بیلپن کے بھاگے کو پورا کرنے کے لیے آدی مورائی مہارسل آٹ کا پراشین اور سب سے پرانا روپ سیکھتا ہے اس بیچ ایک دوشٹ آدمی اور اس کا بیٹا سکتی کو کنگ بوکسنگ ٹونا مینٹ کے لیے چنوٹی دیتے ہیں اور سکتی اس میں بھاگ لینے کے لیے سہمت ہو جاتا ہے اور آگے کہانے میں کیا ہوتا یہ جاننے کے لیے آپ اس فلم کو دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو فل انوفیشیلی ایویلیول ہے جس کی لنگ نمبر چھے پر پروائیٹ کر دی گئی ہے اور اس فلم کو آئی ایم ڈی بی کی طرف سے 5.7 آف ٹاپ ٹین اور گوگل یوزر کی طرف سے 74% لائک ملا ہے اور اس کے بعد نمبر پانچ پر آتی ہے 2019 میں ریلی جو ایمالی آئلم لینگویج کی بہتین ایکسن کومیڈی کرائیم والی فلم کل کی اور اس فلم کی ہندی ڈبنگ بھی سیم نام سے کی گئی ہے اور اس فلم کی مکھی بھومی کا میں تووینو تھومس سمیوکتہ مینن انجلی نائر اور حریس اتھمن کے ساتھ اور بھی کلاکار تیکھنے کو ملیتے بات کی جائے اگر اس فلم کی کہانی کے وارے میں تو ایسا ہی بیاکھان کی ہتیا کے بعد ایک ساسی پولیس ادھیکاری نانچین کوٹا میں کاریور سنبھالتے ہیں اس کا سامنا ایک کرور راجنیتا اور اس کے آدمیوں سے ہوتا ہے جو چھتر میں سانتی کے لیے خطرہ ہیں اور آگے کہانی میں کیا ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے آپ اس فلم کو دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو فلم اوفیشیلی ایوی لیول ہے جس کی نمبر پانچ پر پروائیٹ کر دی گئی ہے اور اس فلم کو آئی ایم ڈی وی کی طرف سے 4.8 آؤٹ آف ٹین اور گوگل یوزر کی طرف سے 83.35 لائک ملا ہے اور اس کے بعد نمبر چار پر آتی 2019 میں ریلیج ہوئی تمیل لینگ ویچ کی بہتین تھرل والی فلم پنچراک شرم اور اس فلم کی ہندی ڈوینگ بھی سیم نام سے کی گئی ہے اور اس فلم کی مکھے بھومی کا میں سنتوس پرتاب گوکل آنند مادو سالنی اور سنالتاب کے ساتھ اور بھی گراکار دیکھنے کو ملیتے بات کی جائے اگر اس فلم کی کہانے کے وارے میں تو پانچ دوستوں نے ایک کتاب سے قیامت کے انس کو پڑھ کر سنایا جو کسی بیقتی کے بھوشے کی بھوشے وانی کر سکتا ہے کیا وہ ان ترازدیوں کو دور کر سکتے ہیں جو بھاگیے نے ان کے لیے لکھی ہے اور اپنے بھاگیوں کو پھر سے لکھ سکتے ہیں یہ جاننے کے لیے آپ اس فلم کو دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو فلم اوفیشیلی ایویلیویل ہے جس کی لنگ نمبر چار پر پروائیٹ کر دی گئی ہے اور اس فلم کو آئی ایم ڈی وی کی طرف سے 5.7 آوٹ آف ٹین اور گوگل یوجر کی طرف سے 92 پرتیسٹ لائک ملا ہے اور اس کے بعد نمبر تین پر آتی ہے 2022 میں ریلیج ہوئی تمیل لینگویج کی بہتین ایکسن ڈراما والی فلم پویکل کتھی رائی اور اس فلم کی ہندی ڈبنگ بھی سیم نام سے کی گئی ہے اور اس فلم کی مکھی بھومیگا میں پرہو دیوہ بر لکشمی سرط کمار رائجہ ویلسن اور پرکاس راج کے ساتھ اور بھی کلاکار دیکھنے کو ملے تھے بات کی جائے اگر اس فلم کی کہانی کے وارے میں تو ایک دکھت درگٹنا میں کاثی راون نے اپنی پتنی اور اپنا بایا پیر کھو دیا کچھ سال واد بہب موابجے کی راسی سے ایک نکلی پیر لگوانے کا فیصلہ کرتا ہے کاثی راون کا جیون تب جتل ہو جاتا ہے جب اس کی بیٹی مگیچ کو اسپتال میں بھرتی کرا جاتا ہے اور آگے کہانی میں کیا ہوتا یہ جاننے کے لیے آپ اس فلم کو دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ اس فلم کو دیکھنے چاہتے ہیں تو جس کی لنگ نمبر 3 پر پروائیٹ کر دی گئی ہے اور اس فلم کو آئی ایم ڈی وی کی طرف سے سکس پوائنٹ 3 آوٹ آف ٹین اور گوگل ایلوزر کی طرف سے نائنٹی تیری پیٹی ست لائک ملا ہے اور اس کے بعد نمبر دو پر آتی ہے دوہچار بائیس میں ریلیز ہوئی تیلگو لینگویج کی بہتین ایکسن ڈراما کیرائیم تھرلر والی فلم راما راو اون ڈیوٹی اور اس فلم کی ہندی ڈوینگ بھی سیم نام سے کی گئی ہے اور اس فلم کی مکھے بھومی گاں میں روی تیجہ دیویان سکوسیک اور انویسی جین کے ساتھ اور بھی کلاکار دیکھنے کو ملیتے بات کی جائے اگر اس فلم کی کہانی کے وارے میں تو راما راو ایک نشپک سرکاری ادھیکاری ہے جو بیوستہ میں خامیوں سے لڑنے کے لیے نیوموں کو توڑ دیتا ہے جب اپنے ہی گاؤں میں ستھانا انتری کر دیا جاتا ہے تو پریستیتیاں اسے ایک خوج پر لے جاتی ہے جہاں اسے چنوتیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسے برائی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور آگے کہانی میں کیا ہوتا ہے یہ جاننے کیلئے آپ اس فلم کو دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو فلم انوفیشیلی ایویلیویل ہے جس کی لنگ نمبر دو پر پروائیٹ کر دی گئی ہے اور اس فلم کو آئی ایم ڈی وی کی طرف سے 5.2 آؤٹ آف ٹین اور گوگل یوزر کی طرف سے 85.37 لائک ملا ہے اور اس کے بعد نمبر ایک پر آتی ہے دوہچار بائیس میں ریلیج ہوئی تیلگو لینگویج کی بہتین کرائیم کومیڈی ایکشن والی فلم پککا کمرشیل اور اس فلم کی ہندی ڈبنگ بھی سیم نام سے کی گئی ہے اور اس فلم کی مکھی بھومی کا میں گوپی چند راسی خنہ ستی راج اور راو رمیس کے ساتھ اور بھی کلاکار دیکھنے کو ملیتے ہیں بات کی جائے اگر اس فلم کی کہانی کے وارے میں تو ایک جج سورے نارائن نے پدھ چھوڑ دیا کیونکہ وہ ایک یون پیڈید لڑکی کو نیائی پردان کرنے میں بیفل رہا اس کا بیٹا لکی بھی بکیل بننا چاہتا ہے لیکن جلدی علاپ کے لیے اپرادیوں کے ساتھ کام کرتا ہے اور آگے کہانی میں کیا ہوتا ہے جاننے کے لیے آپ اس فلم کو دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو فیل انوفیشیلی ایویلی بل ہے جس کی لنگ نمبر ایک پر پروائیٹ کر دی گئی ہے اور اس فلم کو آئی ایم ڈی وی کی طرف سے 4.3 آوٹ آف ٹین اور گوگل یوزر کی طرف سے 78 پردکی ستھ لائک ملا ہے دوستو تو یہ تی ساؤت کی میں 32.6 فلمیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں تاکہ ایسی 22.3 فلموں کی جانکاری آپ کو آگے بھی ملتی رہے اور آج کی اس ویڈیو کے انتق بنے رہنے کے لیے دھنیواد پھر سے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں جائہین